اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چانل کیسے آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے تو آج میں آپ کے لیے بٹ کڑائی کی سپیشل چکن کڑائی کی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ ریسپی میں نے ان سے لی تھی اور سپیشل میں سیکھنے کے لیے گئی تھی ان سے یہ بہت ہی مزے کی اتھنٹک ریسپی ہے تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بلک آئیکن کو کلک کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف سب سے پہلے میں نے پیاز لیا ہے اور اس کو میں نے چھیل کے پیل آف کر لیا ہے پیل آف کر کے کٹ کر لیا ہے اور ساتھ ہی میں نے لسن لیا ہے وہ بھی میں نے چھیل کے رکھ لیا تھا اور دو میں نے ٹماٹر ان کا چلکہ اتار کے تو ثابت ہی جو ہے وہ پریشر ککر میں ڈال دی ہیں تو اب میں اس میں حلدی ڈال رہی ہوں ساتھ ہی تھوڑا سب بلکل لال مش کا پاودر اور تھوڑا سا نمک وہ آپ اپنے ذائقے کے حساب سے ڈال سکتے ہیں اور ساتھ ہی میں نے تھوڑا سا اس میں زیرہ ڈال لیا تو یہ سب چیزیں میں نے اس میں ڈال لی ہیں اب میں اس میں تھوڑا سا پانی آٹ کروں گی پانی جو ہے وہ میں نے ایک گلاس لیا ہے اور ایک گلاس پانی مجھے کم لگ رہا ہے تو میں تھوڑا سا پانی زیادہ لوں گی آدھا گلاس اور پانی اس میں آٹ کر لیتی ہوں کیونکہ اس کو میں نے اس طرح سے علیدہ ہی کوک کرنا ہے اس میں چکن وغیرہ ایٹ نہیں کرنا تو اس لیے مجھے تھوڑا سا پانی زیادہ ایٹ کرنا پڑھ رہا تاکہ یہ نہ ہو کہ پیاز اور مسالہ جو ہے وہ لگ جائے کیونکہ یہ مسالہ بڑا زبردست بننے جا رہا ہے اس لیے میں نے اس کو علیدہ ہی کوک کرنا ہے اور تھوڑا سا زیادہ پانی اس میں ڈالا ہے اب پریشر کی لڈ لگا کے تو سیڈی لگا کے اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے جو ہے وہ اس کو میں نے پکانا ہے زیادہ دیر کے لیے میں نے اس کو نہیں کوک کرنا بس اتنا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہے وہ گل جائے باقی اس میں اور بھی مزید مسالے پیچھائیں گے وہ ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاتی رہتی ہوں جو جو میں نے اس میں ایٹ کی ہے یہ ریسپی آپ نے اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کرنی ہے یہ میں نے سپیشل ورٹ کرائی والوں سے سیکھی ہے یہ ان کی اتھنٹک ریسپی ہے اور اس طرح سے ہی وہ بناتے ہیں اور بہت لوگ دور دور سے ان کی جو ہے کڑائی چکن کڑائی مٹن کڑائی وہ ٹیسٹ کرنے آتے ہیں اور کسی دن میں آپ کو مٹن کڑائی بھی بنانا سکھاؤں گی اسی انہی کی ریسپی سے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی تو اب میں نے پریشر اوپن کیا ہے تو یہ دیکھیں سب مسالے جو ہے وہ گل گئیں اب میں نے چکن دھوکے سرکل لکا کے رکھ دیا تھا اس کو تو اب وہ میں نے صاف کر کے تو میں نے اس میں ڈال دیا اور یہاں پر جو ہے نا وہ میں تھوڑا سا پانی ڈرائے کر لوں گی پھر میں پریشر لگاؤں گی کیونکہ میں نے یہ گلتی کی ہے کہ میں نے تھوڑا پانی زیادہ پہلے ایڈ کیا پانی مجھے زیادہ ایڈ نہیں کرنا چاہئے تھا ایک گلاس جو ہے وہ انف تھا تو اب میں نے اس میں تھوڑی دیر میں اس کو نا ایسے ہی چھوڑ دوں گی پھر میں پریشر لگا دوں گی جب پانی تھوڑا سا ڈرائے ہو جائے گا اس میں نا پانی جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہونا چاہئے تو اس بات کا اپنے ضرور خیال رکھنا میں فرس ٹائم یہ والی کڑائی ٹرائے کر رہی تھی تو اس دیر تھوڑی سی مسٹیک ہوئی ہے لیکن انشاءاللہ نیکس ٹائم جو بناوں گی وہ اس طرح سے نہیں ہوگی میں نے چکن کڑائی میں کبھی بھی پیاز نہیں ہوسکیا تھا میں صرف لسن ایڈ کرتی تھی اور ٹیماتر اور دہی وغیرہ لیکن جب میں نے ان سے یہ سیکھی ہے تو مجھے بہت اچھا لگا اس کا ٹیسٹ انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا تو پریشر میں نے لگایا چکن گل چکا ہے اور پانی بھی ابھی مزید رہ گیا چکن بھی پانی چھوڑتا ہے اور پیاز مسالے جو ہیں ادرک جو لسن اور ٹیماتر ہیں ان کا بھی پانی کافی ہوتا ہے تو اس ورہ سے کافی پانی ہنڈیا میں رہ چکا ہے تو اب میں نے اکڑائی لیا ہے اس میں میں سارا پانی ایڈ کر دوں گی چکن اس میں ابھی میں نے ایڈ نہیں کرنا کیونکہ اس پانی کو میں نے تھوڑا سا ڈرائے کرنا ہے مسالے کی فارم میں اس کو لے کر آنا ہے تو اب یہ دیکھیں مسالہ کافی ڈرائی ہو گیا وہ ہے تو اب میں اس میں سارا چکن جو ہے وہ ایڈ کر دوں گی چکن ماشاءاللہ بہت ہی اچھا سوفٹ ہو چکا ہے صرف اور صرف میں نے پانچ منٹ کے لئے اس کو پریشر لگایا تھا پریشر زیادہ دیر کے لئے نہیں لگانا ہے اس بات کا آپ نے بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے اب میں اس میں اوئل ایڈ کر دوں گی اوئل ایڈ کر کے اس کو بہت تیز آنچ پر پکانا ہے تاکہ یہ جلدی جلدیس کا سارا پانی جو ہے وہ رائے ہو جائے اور بہت زیادہ چمچہ آپ نے نہیں ہیلانا تاکہ بوٹیاں جو ہیں وہ ٹوٹنا جائے میں نے بہت ہلکا سا اس کو مکس کیا ہے تو اب باقی جو مسالے ہیں وہ میں اس میں ایڈ کروں گی یہ میں نے پسا ہوا زیرہ لیا ہے اور میں نے بلکل فریش ابھی ابھی پیسا ہے یہ اور ساتھ کالی مش پاودر یہ بھی میں نے ابھی ابھی پیسا ہے فریش مسالے جو ہے لینے اور ساتھ ہی سکھا دنیا یہ سب چیزیں آپ نے بلکل فریش پیسنی ہے اس کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ آئے گا بہت اچھا آئے گا اگر آپ پہلے سے یہ بزار کے مسالے لے کے پسے ہوئے مسالے آپ نے لے کے رکھے ہوں تو اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا اور آتا ہے تو فریش شیز کا جو زائقہ ہے وہ بہت مزے کھاتا ہے اب دیکھیں ماشاءاللہ پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو رہا تھا میں اس میں ساتھی جو ہے دنیا اور تھوڑا سا درک اور تھوڑی سی سبزمٹ جو ہے وہ بھی میں نے اس میں آٹ کرنی ہے یہ سب چیزیں میں نے کارٹ کے رکھ لی نہیں ہے اور دنیا اور سبزمٹ ادرک اس سے اس کا فلیور بہت زیادہ انہانس ہوتا ہے یہ اس میں دو تین دفعہ جائے گا اسی سے کڑائی کا جو فلیور ہے نا وہ صحیح جو ہے نا وہ آئے گا تو ماشاءاللہ کلر تو اتنا پیارا لگ رہا ہے مجھے تو ابھی سے بھوک لگ گئی ہے تو لیکن انشاءاللہ کھانے کے ساتھ ہی کھائیں گے ماشاءاللہ بہت مزے کی لگ رہی ہے ہم بہت زیادہ مہنگی بزار میں جاکے چکن کڑائی کھاتے ہیں تو یہ اگر آپ کو ریسپی آجائے تو آپ گھر میں آرام سے گیسٹ آئیں ان کے لیے بنا سکتے ہیں بچوں کے لیے بنا سکتے ہیں اپنے ہزبن کے لیے بنائیں تو مہمانوں وغیرہ کے لیے بنائیں تو بہت مہمان آپ کی تعریف کریں گے انشاءاللہ اب جو دہی تھا اس کو میں نے بیٹ کر کے اچھی طرح رکھ لیا تھا ایک پورا باول جو ہے وہ دہی میں نے اس میں آٹ کیا ہے اور دہی کو بھی میں نے تقریباً دس منٹ کے لیے تیز آنچ پہ پکایا ہے اور اب یہ دیکھیں مسالہ ماشاءاللہ سارا ڈرائے ہو گیا ہے دہی اور ٹیماتر لسن پیاز ہر چیز جو ہے وہ بہت اچھے سے مکس ہو کے ہوئے ہیں اس ٹیج پہ آکے بھی جو ہے وہ تھوڑا سا ادرک دھنیا اور سبس مش میں دوبارہ سے آٹ کروں گے بس آپ نے چمہ جو ہے نا بہت ہلکے ہلکے سے ماننا ہے تاکہ بوٹیاں جو ہیں وہ ٹوٹے نہ اتنا ماشاءاللہ سوفٹ ہو چکا ہے نا چکن تو یہ بھی ہے کہ چکن جو ہے وہ ٹینڈر ہی ہوتا ہے تب ہی کھانے کا مزہ آتا ہے اچھا لیکن بوٹیاں جو ہیں وہ ہڈیوں سے لیدن ہی ہونی چاہیے اتنا ٹینڈر ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی مزے کی لکہ آ رہی ہے میں اس کو سرف کر کے تو آپ کو اس کی پریزنٹیشن دکھاتی ہوں یہ ماشاءاللہ میں نے کڑائی کو تو اس کے اوپر پھر میں نے دھنیا درک سبز مرشے وہ گارنشنگ کے لیے ڈالی ساتھ میں نے جو ہے پودینے کی دھنیا کی چٹنی بھی بنائی ہوئی تھی دہی کے ساتھ اور پیاز اور صرف کھیرے میرے پاس پڑے ہوئے تھے گھر میں اس وقت اور تھوڑا سا لیمو تھا تو وہ بس میں نے ایک ڈش میں کٹ کے وہ رکھ لیا تو یہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آج کی ریسپی آپ کو یہ پسند آئے تو آپ نے ضرور مجھے کومنٹس پر بتانا ہے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور اپنی دعاوں میں بہت زیادہ یاد رکھنا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ